اے ہم دوستو میرا نام شچن کمار ہے اور جیسا کی آپ کو پتا ہے کہ آج کارگل ویجے دیوست منایا جا رہا ہے 22 سال پہلے آج ہی کے دن یعنی 26 جولائی 1999 کو بھارت نے کارگل یدھ میں بیجے حاصل کی تھی اس دن کو ہر ورس ویجے دیوست کے روپ میں منایا جاتا ہے قریب دو مہینے تک چلا کارگل یدھ بھار کی سینہ کے ساہس اور جاواجے کا ایسا ادھارن ہے جس پر ہر دیس واسی کو گرب ہونا چاہیے قریب اٹھارہ ہزار فیٹ کے اچائی پر کارگل میں لڑی گئی اس جنگ میں دیس نے لگ بھگ 527 سے زیادہ ویری ادھاؤں کو کھویا تھا وہ اہی تیرہ سو سے زیادہ گھائل ہوئے تھے ویسے تو پاکستان نے اس یدھ کی شروعات تین مہین 1999 کو ہی کر دی تھی جب اس نے کارگل کی اونچی پہاڑیوں پر پانچ ہزار سینکوں کے ساتھ گھس بیٹھ کر کبجہ کر جمع لیا تھا اس بات کی جانکاری جب بھارت سرکار کو ملی تو سینہ نے پاک سینکوں کو خدیڑنے کے لیے آپریشن ویجے چلایا بھارتی ویسے نے پاکستان کے خلاف مک ستائیس اور مک ٹونٹی نائن کا بھی استعمال کیا اس کے بعد جہاں بھی پاکستان نے کبجہ کیا تھا وہاں بم گرائے گئے اس کے علاوہ مک ٹونٹی نائن کے سہایتہ سے پاکستان کے کئی ٹھکانوں پر آر سیونٹی سیون مسائلوں سے حملہ کیا گیا اس عبد میں بڑی سنکم ہے راکٹ اور بم کا استعمال کیا گیا اسی دوران قریب دو لاکھ پچاس ہزار گھولے داگے گئے وہی پانچ ہزار بم فائر کرنے کے لیے تین سو سے زیادہ موٹر توکو اور راکٹ کا استعمال کیا گیا لڑائی کے سترہ دنوں میں ہر روچ پر تی منٹ میں ایک راؤنڈ فائر کیا گیا بتایا جاتا ہے کہ دوٹی اویس یدھ کے بعد یہی ایک ایسا یدھ تھا جس میں دشمن دیش کی سینہ پر اتنی بڑی سنکھیا میں بمباری کی گئی اس یدھ میں سبھی جاتی سمدائے کے لیے لوگوں کا بھرکور لوگ دان رہا ہر جاتی مجھہ کے لوگوں نے جب دیش کو ضرورت پڑی ہے وہ اپنے پرانڈوں کا بلیدان دے کر دیش کی آنگ لکھئے ارگل جنگ کا پورا گھرنا کرم تاریخ کے حساب سے تین مائی انیس سو نینیان بے کو ایک چرواہے نے بھارتی سینہ کو کارگل میں پاکستان سینہ کے گھس پیٹ کر کبجہ جمع لینے کی سوچنا بھارتی سینہ کو دی پانچ مائی کو بھارتی سینہ کے پیٹرولنگ ٹیم جانکاری لینے کارگل پہنچی تو پاکستانی سینہ نے انہیں پکڑ لیا اور ان میں سے پانچ کی ہتیا کر دی نو مائی کو پاکستان مینے انہیں بھولی باری سے بھارتی سینہ کا کارگل میں موجود دولہ باروٹ کھرشت اور نسٹ کر دی اور دس مائی کو پہلی بار لدھاک کا پرویشتوار یعنی دراس کاکسار اور موسکو سیکٹر میں پاکستانی گھسپیٹیوں کو دیکھا گیا چھبیس مائی کو بھارتی سینہ کو کارگلی کے لیے دیش دیا گیا ستائیس مائی کو بھارتی سینہ نے پاکستان کے خلاب میک ٹونٹی سیبن اور میک ٹونٹی نائن کا بھی استعمال کیا اور فلائٹ لیفٹیننٹ نچکیتا کو بندی بنا لیا اٹھائیس مائی کو ایک میک سیونٹین ہیلی کاپٹر پاکستان دورہ مار گرایا گیا اور چار بھارتی فوجی مارے گیا ایک جون کو ان ایچ پر پاکستان دورہ بھاری گولی بھاری کی گئی اور پانچ جون کو پاکستانی رینجر سے ملے کاغذاتوں کو بھارتی سینہ نے ہوا رکھ لیے جارے گیا جس میں پاکستانی رینجر سے موضوع ہونے کا چکر چھے جون کو بھارتی سینہ نے پوری طاقت سے جوابی اکھرواہی شروع کر دی نو جون کو بارٹین چھےٹ کے دو آگرم چھوکیوں پر بھارتی سینہ نے پھر سے کبچہ جوا لیا گیارہ جون کو بھارت نے جنرل پرویج مسلس اور آرمی چیف لیفٹینین جنرل عجیز خان سے بات چیت کا ریکارڈنگ کیاری کیا جس سے جکر ہے کہ اس گھسپہ میں پاک آرمی کا ہاتھ اور تیرہ جون کو بھارتی سینہ نے تراث سیکٹر میں ٹولنگ پر کبجہ کر دیا پندرہ جون کو امیرکی راست پتی ویلک لینٹر نے پرویج مسرف سے فون پر کہا کی واقعی فوجوں کو کارگل سیکٹر سے باہر بلا لیا انتیس جون کو بھارتی سینہ نے ٹائگر ہیل کے نزدیک دو مہت پوچھوکیوں پونگ پچاس آٹھ اور فونٹ اکیام سو کو پھر سے اپنے کبجے ملیا دو جولائی کو بھارتی سینہ نے کارگل پر تین طرف سے حملہ بول دیا اور چار جولائی کو بھارتی سینہ نے ٹائگر ہیل پر کنہ کبجہ پا لیا پانچ جولائی کو بھارتی سینہ نے دراث سیکٹر پر کنہ کبجہ کیا اس کے ترنت بات پاکستان کے پردھان منطرین بل کلینٹرن کو بتایا کہ وہ کارگل سے اپنی سینہ کو ہٹا رہے ہیں